کمنٹ باکس آپ کے سوال میرے جواب پروگرام کا یہ آپ تیسوہ پارٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ پروگرام پرتیک صبح نو بجے ہمارے چینل پر آتا ہے اس پروگرام کے بارے میں ڈیٹیل میں جانکاری کے لیے ڈسکرپسن چیک کریں تو چلیے کمنٹ باکس آپ کے سوال میرے جواب پروگرام کا یہ ہم تیسوہ پارٹ شٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تو چلیے اب ہمیں آپ اپنا پہلا کمنٹ لیتے ہیں سر اگر لڑکی کے بھائی کو میں ڈنڈے لے کر پیٹ دوں تو کتنے دن کی جیل ہوگی تو دیکھیں جب آپ لڑکی کے بھائی کو ڈنڈے لے کر پیٹیں گے تو اسے کتنی چوٹا رہی ہے اس پہ نرمہ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے دن کی سجا ہوگی کون سی دھارہ لگے گی 323 لگ سکتا ہے 344 لگ سکتا ہے 320 لگ سکتا ہے 307 لگ سکتا ہے 302 بھی لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیٹنے سے وہ مر جائے تو ایسے میں آپ کو چھہ مہینے سے لے کے عمر کے تک کی سجا ہو سکتی ہے اب جیسی دھارہ لگے گی ویسا آپ کو سجا ہوگا لیکن یہ سب آپ کو کبھی نہیں کرنا چاہئے یہ سب آپ کرتے ہیں تو گلت ہے آپ چھوٹے موٹے کیس کے چکر میں جو کچھ دن چلے گا مال لیچہ آپ کی پتی نے آپ کے اوپر فورڈ نائنٹی ایٹے کیا ہے تو وہ دو سے تین سال چار سال چلے گا جھوٹا کیس ہوگا تو ویسے ہی آپ بری ہو جائیں گے تو اس کے چکر میں آپ اپنے آپ کو خود فسا لیں گے اور خود جیل چلے جائیں گے تو جہاں آپ تین سے چار سال میں ان سب عاملوں سے باہر نکل سکتے تھے لیکن یہ سب کر کے آپ بڑی دکتر میں فس جائیں گے اور لائف ٹائم کے لیے بھی آپ جیل جا سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو کبھی نہیں سوچنی چاہیے کبھی اپراد کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے یہ سب کر کے آپ اپنی پوری جندگی برباد کر لیں گے جہاں چار سے پانچ سال کی بربادی کے بعد ہی آپ کا آگے کا جندگی صدھر سکتا ہے لیکن یہ سب کر کے آپ اپنی آگے کی اور پوری جندگی برباد کر سکتی ہیں تو یہ سب کبھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے اب ہوں اپنے اگلے کمنٹ کو لیتے ہیں گوڈ مارننگ میری پتنی کے ماں باپ پچیس لاکھ روپے مانگ رہے ہیں میں نے انہیں کہا کہ میں پیسے نہیں دے سکتا تو انہوں نے کہا کہ لڑکی کو ہم نہیں بھیجیں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں وہ میچول ڈیووز کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے پلیز سگیشٹ می تو دیکھیں اگر آپ کی وائف آپ کے ساتھ آ کے رہنے کو تیار نہیں ہو رہی ہیں اور پچیس لاکھ روپےوں کی مانگ کر رہی ہیں تو ایسے میں اگر آپ اپنی وائف کو رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے میں آپ ہندو بیوہ ادریم کی دھارہ نو کے انترگت ریسٹیٹیوشن آفگان جیوگل رائٹس کے لیے کیس لگائیے یا پھر اگر آپ اپنی وائف کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں رکھنے کا اچھی تعدہار ہے تو ایسے میں اس آدھار پر ڈیووز لینے کے لیے آپ کولٹ میں پیٹیسن لگائیے اگر آپ کے پاس ثابوت ہوگا ایویڈنس ہوگا تب ہی آپ ڈیووز کا کیس لگائیے گا انتہ میرا یہی سجھاؤ ہے کہ آپ سیکسر نائن کا کیس لگائیے وہی آپ کے لیے ایسی استحتی میں بہتر ہوگا کیونکہ دوسرا کوئی اب راستہ ہی نہیں بچا ہے آپ کے پاس دوسرا کوئی کیس کا پرویجن ہی نہیں ہے تو جو ہے اسی کا یوچ کریے اب وہ اپنے اگلے کمنٹ کو لیتے ہیں سر بچے نہیں ہو رہے ہیں وائف کو ڈاکٹر بول دیا ہے کہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو کیا ہسمنٹ کو اس گراؤنڈ پر ڈیووز مل سکتا ہے تو دیکھیں یہ چیز پہلے ڈیووز کا گراؤنڈ تھا یعنی پہلے اگر بچہ نہیں ہوتا تھا تو ڈیووز مل جاتا تھا لیکن اب اس گراؤنڈ کو ختم کر دیا گیا ہے اب اس گراؤنڈ پر ڈیووز لے پانا آسان نہیں ہے ملنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ اب کئی ایسے اپائے آ گئے ہیں کہ جس سے بچہ ہو سکتا ہے تو ایسے میں اب اس آدھار پر ڈیووز مل پانا آسان نہیں ہے پہلے مل جاتا تھا اب وہ اپنے اگلے کمنٹ کو لیتے ہیں بہت بہت دھنے باد سر آپ نے بہت اچھی جانکاری دی دھنے باد اب وہ اپنے اگلے کمنٹ کو لیتے ہیں سر اگر میں وائف میری وائف ڈیووز نہ دے تو انا آ رہی ہے صرف اس سے بات کرے تو بولتی ہے مجھے ڈیووز چاہیے سیکسر نائن سے بھی کچھ نہیں ہوا تو کیا کریں دیکھئے آپ نے کوسٹن ہی کیا پوچھا ہے ایک بار آپ کہہ رہے ہیں کہ وائف نہ ڈیووز دے رہی ہے اور نہ آ رہی ہے اور دوسری بات آپ خود کہہ رہے ہیں تو بولتی ہے کہ مجھے ڈیووز چاہیے یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی وائف ہے نہ آپ کو ڈیووز دے رہی ہے نہ آپ کے ساتھ آ رہی ہے اور بات کرنے پہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈیووز چاہیے تو ایسے میں یہ تو آپ نے الٹا ہی کوسٹن پوچھ دیا ہے تو پلیج آپ کوسٹن صحیح سے پوچھیں تب ہی جب آپ دے پائیں گے ہم اب ہم اپنے اگلے کمنٹ کو لیتے ہیں سر اگر ریکارڈنگ یا سگنیچر آدھ کا فورین شرک اگر کیک تھرو ہوتا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے لیگلی جلدی کرنے کا طریقہ بتائیے تو دیکھیں اگر کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے یا پھر کوئی بھی سگنیچر کچھ بھی ایسا کوئی بس تو ہے آپ اسے کوٹ میں پیس کرتے ہیں اور ایسے میں سامنے والی جو پارٹی ہے یعنی اپوجٹ پارٹی ہے جس کے برد آپ اس چیز کو پیس کر رہے ہیں اسے وہ ایکسپٹ کر لیتی ہے کہ یہ میرا ہی ڈاکومنٹ ہے میرا ہی سگنیچر ہے میرا ہی لکھا ہوا ہے تب تو اسے فورنس اگجاج کے لیے نہیں بھیجنا پڑتا ہے لیکن اگر اسے یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ میرا سگنیچر ہی نہیں ہے میرا ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے تب اسے فورنس اگجاج کے لیے بھی سے سگنیچ کے پاس بھیجا جاتا ہے تو یہی ایک اپائے ہے یہی ایک طریقہ ہے ہاں اس میں کچھ سمیں تو لگتا ہے لیکن اب جو لگلی ہے جو طریقہ ہے وہی آپ کو اپنانا پڑے گا باقی دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے تو ابھی تک یہی کچھ کمنٹ آئے تھے جن کا میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے تو آسا کرتا ہوں آپ لوگوں کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا آسا کرتا ہوں اس پروگرام کے جلیے آپ کو کافی کچھ نئی چیزیں جاننے کو مل رہی ہوں گی آپ کے جو بھی پرسن آ رہے ہیں ان کا آپ کو جواب مل جا رہا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہو تو ویڈیو کو جرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیگر کو جرور دبا لیں ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ اگلے دن تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت